وَاللَّوْنَفْسِن زَانِكَتُ الْمُمْ ہر سی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکنا ہے موت کا واقعی ایک ذائقہ ہے اسی لئے تو شہید جنت کے اندر بھی کہے گا کہ یا الہ العالمین آپ واپس دنیا کے اندر پیج دیں تاں کہ میں آپ کے رستے میں دوبارہ شہید ہوں کہ وہ شہادت کے وقت جو مجھے مزہ آیا تھا وہ جنت میں بھی نہیں شہادت کا ایک اپنا مزہ ہے شہادت کی موت کا ایک اپنا مزہ ہے عام موت کا اپنا ایک ذائقہ ہے مومن کی موت کا اپنا ایک ذائقہ ہے اور کافر منافع ونشرت کی موت کا اپنا ایک ذائقہ مومن کی موت کا ذائقہ یہ ہے کہ وہ ذائقہ اسے جنت کے اندر بھی نہیں ملتا اس قدر یہ خوبصورت چیز ہے موت اور موت اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی تیاری کرنے چاہیے یہ تو انسانوں کے لئے بہترین ایک تحفہ ہے موت جو ہے کہ تحفہ ہے کہ انسان دنیا جیسی غنیز ترین چیز کو چھوڑ کر عبدی زندگی کی طرح چلا جاتا ہے ایسی زندگی جہاں بیماری نہیں ہے جہاں دکھ نہیں ہے پریشانی نہیں ہے جہاں لغ بات بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسط نے صاف ارشاد حرما دیا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی برائی تو چھوڑو کوئی فضول قسم کی بات بھی نہیں ہے ایسی چیز کی طرف جب انسان چلا جاتا ہے تو معلوم ہوں گا کہ یہ موت تو ہماری نہیں گوافہ ہے موسیقی